موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا وشیرش میں آپ کے ساتھ میں ہوں رینو کیلاش بشیرش میں بات کریں گے گھونگٹ کی آر سے آخر کیسے چلے سرپنچی کی جو یہ آمن شرم آوے ہے یہ بات اس لئے کہی جا رہی ہے کیونکہ پڑھے لکے پنچائت کا سپنا سرکار نے دیکھا ضرور لیکن شاید وہ سپنا اس لئے ساکار نہیں ہو پا رہا کیونکہ گھونگٹ کی آر میں ابھی بھی مہل آئے چودھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو لانگنے میں قطرہ رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں ایک رپورٹ اس کے بعد کریں گے اس پروستار سے چرچہ اس 26 جنوری کو ہمارا دیش 68 گرطنطر دیوس منائے گا ہمارے دیش کو گلامی کی زنزیروں سے آزاد ہوئے بھی 68 سال ہو چکی لیکن ویڈمبنا دیکھئے کہ آزادی کے دشکو بعد بھی ہمارا سماج پرمپراؤں کی پیڑیوں میں جکڑا ہے جو لوگتنطر پر کسی آگھات سے کم نہیں ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہی یہ تصویریں ہریانہ کی مباد جلے کی اور ان تصویروں میں گھونگٹ میں نظر آ رہی یہ مہلائیں نب نرواچت سرپنچ ہیں بھلے ہی ہریانہ سرکار نے پنچائر چناؤ دی نئی شرطیں لاغو کر بدلاف کا بڑا دعویٰ کیا ہے لیکن حقیقت آپ کے سامنے جہاں پڑی لکھی سرپنچ بھی گھونگٹ کی آڑ میں چار دیواری میں کہتے ہیں جہاں مہلاؤں کو آگے لانا جاگ رکھتا سے زیادہ مجبوری نظر آتی آپ خود سن لیجئے یہ ہریانہ کی پڑی لکھی سرپنچیں جو ڈھنگ سے جواب نہیں دے پا رہی ہیں اور اس کی وجہ ہے پارمپرک بندشیں میوات میں مہلہ سرپنچ امید سے زیادہ چنی گئی ہیں پنہانہ میں چوالیس پنچائتوں پر اکتیس مہلہ سرپنچ ہیں وہیں فیروزپور جھرکا میں 69 پنچائتوں پر 26 مہلہ سرپنچ ہیں نگینہ کی 54 پنچائتوں پر 21 مہلہ سرپنچ ہیں چناف جیتی ہیں لیکن سوال یہاں سماج کی سوچ پر سرکار کے نئے فارمولے پر ہیں جس کے بعد سوال اٹھنے لازمی ہیں کی گھونگٹ کی آر سے کیسے چولے گی سرپنچی شرمانے والی بہوئے کیسے بدلے گی پنچائت پڑی لکھی پنچائت کا سپنا کیسے پورا ہوگا کیسے بدلے گی پنچائتوں کی تصویر اور کیسے ٹوٹے گی پرمپراؤں کی بیڑیاں سرکار نے پنچائت چناف کی صورت ضرور بدل دی لیکن ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا پنچائتوں کی تصویر بدل پائے گی میواد سے یونوس الوی کے ساتھ بیورو ریپورٹ ہریان آئے نماز آپ دیکھ رہے ہیں وشیش و وشیش میں آج ہم نے آپ کو دکھایا کیسے چوکٹ نہیں لانگ پا رہی ہے چودر کیونکہ جس طریقے کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں وہ تصویریں یہی بیا کر رہی ہیں کہ آخر کیوں شرمانے والی بہوے پنچائت کے اس پرکریہ کو فالو نہیں کر پائیں گی جو انہیں کرنا چاہیے کیا یہ پرکریہ ایسے ہی جاری رہے گی اس کے تمام پہلوں پر چرچہ جاری رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہبان سٹوڈیو میں موجود ہے راشنیتک وشلیشک مکیش شرمہ ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے مکیش روزکار مکیش یہ آخری پرمپرا کی بیڑیاں کیسے ٹوٹیں گی یہ ایک اہم زوال ہے پڑھیل کی پنچائت کا سپنا تو سرکار نے دیکھ لیا لیکن یہ ساکار کیسے ہوگا جب شرم آئے گی ہیا کی بیڑیاں نہیں ٹوٹیں گی یا عورتیں نکل کر باہر نہیں جا پائیں گی کیونکہ ہریادہ میں ابھی بھی یہ چیزیں بہت ہاں ہریادہ آپ پورے دیش میں دیکھ لیں عدکال شراجوں کی یہی حالت ہے اتر تھوڑا سا وستار میں دینا ہوگا دیکھیں یہ جو یہ جو سنسار ہے دنیا ہے یہ پروشوں کے دوارہ رچا گیا پروشوں کے لیے پروشوں کی سویدھا کے مطابق بنائی گئی ایک دنیا ہے جس میں مہلا کو پروشوں کی سویدھا کے انسار رہنا ہوتا ہے اس کے لیے الگ الگ رشتے ناتے ہیں پھر چاہے وہ ایک راجنیتک بھومی کا میں ہو چاہے پرشاشنک بھومی کا میں ہو اور بھلے ہی سرپنچ ہو ان سب کو پروشوں کے مطابق ایڈزیسٹ کرنا پڑتا ہے یہاں ہمارا دربھاگی ہے کہ مہلا مہلاوں میں خاص طور پر آج بھی ساٹھ پرسنٹ مہلایں ایسی ہوں گی جو آج بھی اس ستیے کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں سویکار نہیں کر پا رہی ہیں جب تک دیپک سویم مشال نہیں بنے گا یہی ہوگا جب تک مہلایں سویم اپنے ہاتھ میں باغ دور نہیں لے لیں گی جب تک مہلایں سویم آگے نہیں آئیں گی پرتی ندیتو نہیں کریں گی تب تک مہلایں اسی پرکار اوپیکشیت رہیں گی اسی پرکار سے مہلایں سرپنچ بنیں گی اور جو ان کے پتی ہیں وہ سرپنچ پتی گاؤں کی اس ستہ کو چلائیں گے جو پور چناؤ آیوکھ تھے ٹی این شیشن انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اس دیش میں کوئی دلت نہیں ہے یدی کوئی دلت ہے تو صحیح معنی میں مہلا ہی دلت ہے تو آپ ان کا بھاؤ سمجھ گئی ہوں گی بلکل بلکل کہ جس پرکار سے مہلا کو ویبن پرکار کے نیموں میں پرمپراؤں میں جتنے نیم ہیں سماج کے جتنی پرمپرائیں ہیں جتنی مریادائیں ہیں سب ان کے اوپر لاغو ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا ان مریادائوں کو توڑنا ہوگا ان ورجناوں کو توڑنا ہوگا تب ہی وہ صحیح معنی میں اپنے استیتو کی ستھاپ نہ کر پائیں گی تو بہتر ہو کہ مہلا آئیں جاگروپ ہوں اور آگے آئیں چلے لٹیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ اس وقت بی جے پی پروکتہ رینو بھاٹیا فال لائن پر جوڑ چکے ہیں رینو جی نوازکار رینو جی پڑھیلی کی پنجویت کا سپنا سرکار نے دیکھا کمو بیش و سپنا ساکار بھی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے لیکن ایک اہم سوال جو ابھی بھی بنا ہوا ہے آخر گونگھٹ کی آر میں جو عورتیں یا جن بہووں نے چناف جیتا ہے وہ کیسے چودھر کی اس جنگ میں شامل ہوں گی کیسے کامکاج ہو پائے گا یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے کیونکہ کئی بار سرپنچ پتی کی جو پرثائے وہ پرزور ہاوی ہو جاتی ہے کیا اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پتھائے ٹوٹیں گے اور یہ پرمپرا کی بیڑیاں ٹوٹیں گی کیسے دیکھئے یہ جو شکشہ کا ایک مدہ اٹھا تھا جس کا بڑا ویروت بھی ہوا پرنتو سپریم کورٹ نے اور جنتہ نے اس کا ایکزامپل دیا کہ yes educated مہلائیں آنی چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایکزامپل ہے اور ایک بہت بڑا راستہ ہے مہلاؤں کو ان کا ادھکار دینے کا اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مہلائیں گھونگٹ میں رہتی ہیں یا ان کا پہناوہ ایسا ہو جاتا ہے یا وہ کھل کے بات نہیں کرتی تو ابھی میرے ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ مہلاؤں کو خود بھی تھوڑا سا اپنے اوپر confidence لے کر باہر آنا ہوگا یہ بات بلکل درست ہے پرنتو میں سمجھتی ہوں کہ پریوار والوں کو پتی کو بھائی کو پتا کو بھی تھوڑا سا لینینٹ ہونا پڑے گا اور اپنی بیٹی بہو یا بہن جس کو بھی انہوں نے چناؤں میں اتارا ہے ان کو آزادی اور ان کی سوچ کو جو ہے تھوڑی سی چھوٹ دینی ہوگی اگر ہم مہلا سیٹ ہونے پر اپنی بہن کو اپنی پتنی کو اپنی بیٹی کو چناؤں میں اتار سکتے ہیں تو ہم ان کو ادھکار بھی دے سکتے ہیں اور اس ادھکار کو پروپرلی یوٹیلائز کرنا یہ ایک مہلا کا اپنا دائتو بنتا ہے اور مجھے لگتا ہے جو مہلا اگر یہ پریوار کے سدس سے پرش سدس سے مہلا کو گھر کا کام کاج کرنے میں گھر کا دھیان رکھنے میں سفل سمجھتے ہیں تو ان کو باہر کا پورا سسٹم سمجھنے کے لیے بھی ان کے اوپر بھروسہ کر کے ان کو آزادی دیلیں گے سر پڑی لکھی پنجوائت کا سپنا دیکھا ہے ساکار ہو پائے گا کیا کیونکہ مہلایں بڑی مشکل سے چوکھٹ سے باہر نکلیں گی کئی جگہ نکل بھی پائیں گی یا نہیں یا ان کے جگہ ان کے سرپنج پتی راج کریں گے یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے آپ کی کیا پرتکریہ دیکھئے پڑے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اور لیکن جو لوگ آپ بھرکے کی بات کرتے گی وہ گھونگٹ میں آتی ہیں تو اس میں کیا گھونگٹ تو ہمارے جو حریانہ کی وہ پہچان ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اگر پڑی لکھی عورتے یا پڑے لکھے پوروش آگے آئے تو اچھی بات ہے لیکن جہاں تک تو ہمارے دیش کی دیموکریسی ہے اس کے اندر جو لوگ آنپر ہیں یا جو لوگ آنپر پری لکھی آنپر مہنائے ہیں ان کے لیے بھی یہی چیز لگنی ہونی چاہیے ہم تو یہ بات پہ ویروت کر رہے تھے کہ جو آنپر آدمی ہوتا ہے وہ بھی ایکسپیرینس دو سکتا ہے لیکن جہاں تک پڑے لکھے لوگوں کی بات ہے وہ آنے چاہیے آگے پڑے لکھے لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں اس سٹیٹ میں اور جو لوگ نہیں پڑے لکھے ان کو بھی آگے لانا چاہیے باقت یہ جنپا پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پڑی لکھی بہل آئے یا پروش نہیں ہے ان کو پڑھانے کے لیے کیا سوچ ان کی ہے سکولوں کے اتنے تیچرز باہر نکال دیئے سکولوں کو اچھے سے چلا نہیں پا رہے سکولوں کو دینا چاہ رہے پی 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 بوڑ پہ تو اس چیز کو کیوں نہیں کرے آپ یہ تبھی اگر جب تک آپ رینو بھاٹیا جی کو میں بھی سمجھا بھا یہ کہہ یہ کرنا چاہیے پڑھائی کا آنا چاہیے تو پڑھائی کے لیے یہ کام کیا کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کو چلی لوٹے کے اپنے پاس کے بل دنیا جی کسیم شیروال ہمارے ساتھ انہلو پروکتہ اس وقت جڑ چکے ہیں کسیم جی نمسکار نمسکار کسیم جی چاہیے میلاوں کو خود سکشم ہو کر باہر نکلنا ہوگا لیکن کیا یہ باقی اتنا آسان ہے ہریانہ جیسے پردیش میں جہاں پہ پرش پردان جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرش پردان دیش ہے اگر آج انہوں نے اپنی مہلائیں ماتائیں بہنیں بیٹنے اگر گھر سے باہر نکال لی ہیں تو وہ صرف اپنی چودر کے لیے نکال لی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چودر ہونی چاہیے سرپنچ سے اگر گاؤں کی عورت بن رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت سرپنچی کی ان کے آدمی ہی سرپنچی کریں گے تو اس میں اس سے کوئی زیادہ فرق لیجر نہیں آیا ہے لیکن آج جو انہوں نے بہن بیٹیوں کو کہا کہ وہ ہان جی گھر سے باہر نکالنا چاہیے لیکن گھر سے باہر تو تب نکلیں گی نا یدھی ان کو پریوار سماج باہر نکلنے کا موقع دے گا لیکن آج جس طرح سے سرپنچ بن کر کے اگر وہ گھر میں ہی بیٹھے رہیں گی پردہ سسٹم میں ہی رہیں گی ووٹ مانگنے بھی پردے میں جاتی ہیں ووٹ دینے بھی پردے میں جاتی ہیں تو کس طرح سے وہ ہم کیسے سو سکتے ہیں کہ وہ گاؤں کا شہر کا نرمان اچھے سے کر سکتے ہیں میرے کو تو اس طرح کا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ بھی آج جو میواد کی گھٹنا دیکھ لوا تو کس طرح کے وہاں کے گھہوہار ہے وہاں کا کس طرح کے وہاں کا کلچر ہے تو ہماری بہن بیٹھے کس طرح سے وہاں پر سرپنچی چلا لیں گی وہاں تو عام آدمی بھی باہر نہیں نکل پاتا ہے ٹھیک ڈھنگ سے تو وہ مہلائیں کس طرح سے سرپنچی کریں گی وہاں کی تو میرے کو نہیں لگتا کہ اس کے حساب سے جو سرکار نے دیسیجن لیا تھا اس چیز کو نہیں مانتی کہ بھی بیٹھ بائی سال کا بچہ سرپنچی کرے گا یا تو اس کا باپ کرے گا یا اس کا پتی کرے گا لیکن سرکار نے ایک دیان میں نہیں رکھی ہیں انہوں نے تو صرف اپنی ہی ایک تر رکھی پرمپرہ چلا رکھی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے لیکن دھراتل پر جا کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں جو دھراتل پہ جو فیچویشن ہے وہ کیا ہے ہماری آزادی ملنی چاہیے لیکن آزادی ملے گی کیسے اہم سوال ہے کسیم جی آپ آن لائن پر بنے رہیے مکیش کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آزادی مل پائے گی عورت کو کیا اتنا آسان ہے کہ خود سے جاگ رکھ ہو کر باہر نکلنے کی جو پروش ستاتمک سماج ہے اس میں مہیلاؤں کو سویم آگے آنا ہوگا اور راجی سرکار کیا کر سکتی تھی شکشت سامنے آئیں وہ کر دیا گیا سوپریم کوٹ نے اس پر اپنی مہور لگا دی اس کے بعد بھی جاگرت نہیں ہوگی تو انہیں پھر شوشت ہونا ہوگا شوشن کا شکار ہونا ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ تیار ہی ہیں رینو بھائٹی ایسا لگ رہا ہے کہ مہیلاؤں تیار ہی ہیں کیونکہ خود سے جو رکھتا لانا بڑا مشکل کام ہے ایسے سماج میں جو پرش پردھان سماج ہے جو پہلے سے اس تاک میں ہے چناؤ جیتنے چلے رکھتا سمپر جو ٹوٹ کیا ہے لیکن جی بالکل دیکھئے پورش اور ناری کے بیچ میں جو ڈس کریمینیشن ہے وہ شروع سے دیش کے در ہمارے دھرموں میں ناری دھرم ہے شاستروں میں مانوتا دھرم بھی ہے پورش دھرم کوئی نہیں اسی پرکار سے جو قانون ہے وہ سب کہیں نہ کہیں اس پرکار کے ہیں جو پورش والا جو تنتر ہے اس کی رکشہ کرتے ہیں 98 فیزدی پورش ایسے ہیں جن کے پاس پورے وشو کی اکونومی ہے دو فیزدی مہلائیں ہیں ایسی استثی میں جس سمیں پورا پورش کا بول بالا ہے سماج کے اندر یدی مہلائیں آج بھی نہیں جاگیں گی جب کی مہلہ ساشکتی کرن کی بات ہو رہی ہے مہلائوں کو 33 فیزدی آرکشن دے دیا گیا ہے اس کی اترک مہلائوں کو شکشت ہونے کے کارن مہلائوں کے کی تعداد بڑھ گئی ہے آج بھی اگر جاگرت نہیں ہوں گی تو یہ ناریوں کے لیے مہلائوں کے لیے شب سنکیت نہیں بلکل لوٹیں گے آپ کے پاس ہمارے پاس بریک کا سبای ہو گیا ہے اور شہر ان سے ٹوٹا سرکار کے سپنا کیا پرمپرا کے آگے اس طرح کی چیز ہار گئی ہیں اس کے ہریانا فریش شد گھی کا نام بڑا شد تا کی قسا ٹی پر کھرا کھر کے گھی جیسا سواد من بھائے جو بکھائے دند روستی پاہے ہریانا فریش ایک باگ شد گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانا فریش شد گھی سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں گروزگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشا غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بزیر موسیقی وہ کون ہے وہ کون ہے جو خوش بولاتا ہے سوار بڑھائے کھانے میں اور سہت بناتا ہے تو بولو بولو پاپا ممی کھانے کو ٹیسٹی بناتا ہے لکش شدہ دیشی گھی خوش بول سواد میں ہٹ سہت کو رکھے پٹ لکش شد دیشی گھی سواد اور سہت کی بات شد دتا کے ساتھ فصلوں پر سپری کے دوش پربھا بنے پشووں کے تھنوں میں سوجن گانٹ ایک تھن کا سو جانا کون آنا دودھ کم ہو جانا آدھی بہت سی بیماریوں کو جنم دے دیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سبی پشووں کے ہر بیانت پر سوم دارا یوگ کا ایک کورس جرور کروائیں باز آب آر نہیں گرباز ایوی کلچر ورکس پیش کرتے ہیں بھارت سرکار دوارا مانت پرابت پرچلیت ریپروں کے مقابلے زیادہ چلنے بھالا سمیں اور ڈیزل کی بچت بھالا گرباز پرور ریپر مانت کی بجے چھنڈیا تھا مانت ایک ایمپورٹن میسیج اگر آپ تیوی سیریلز دیکھنے کا شوق ہے تو جل سے جل اپنے گھر میں سیٹٹوپ باکس لگوائے کیوں کیونکہ سیٹٹوپ باکس لگانے کی آخری تاریخ نکل چکی ہے تو آپ تیوی سیریلز کبھی بھالا سکتے ہیں اے نہیں 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 سیریلز کے بلو دن کیسے کٹنگے ہمارے آپ ہی پتائیے نا کونسا سیٹٹوپ باکس لگوائے سیمپل سیٹٹوپ باکس مطلب دش ٹیوی ٹھیکی دش ٹیوی دس کڑور رو پسند انڈیا سب سے بھروسی منگ ڈیوی ایچ فران بھی ایئی اور ہاں اب ڈیش ٹیوی کے ساتھ اپنا منورنجن خود چونیے پیکس ننیمیان نیمیان روپے سے شروع سیٹٹوپ باکس مطلب ڈیش ٹیوی تو وشیش میں آج ہم بات کر رہے ہیں گھونگھٹ کے پیچھے چھپے ان تمام مجبوریوں کی جنہوں نے چودھر کی جنگ تو جیت لی ہے لیکن کیا وہ اس جنگ کو آگے اور اچھے طریقے سے نبھا پائیں گی کیا جیتنے کے بعد جو کام ہوتے ہیں کیا وہ کام صحیح طریقے سے نپٹ آئے جائیں گی جن سے جس امید کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان انیلو کے طرف سے کسیروال فون لائن پر جڑی ہے مکیش شرما ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑی ہے کسیر جی کیا دیکھ پا رہی ہے آپ شرطوں کے جنگ جیت لی گئی ہے تو کیا اس سے سرکار سوچ بدلنے میں سفل رہی ہے کیا یا فر ناکام یاب رہی میں تو یہ کہوں گی چودر تو مل گئی ہے مہلا کو لیکن جو ان کا عدیقار ہے اس طرح کا عدیقار نہیں ملا ہے ابھی چار دن ہوئے ہیں چار دن اس کا کوئی بھی انت نہیں ہو پاتا کوئی بھی ایسا نہیں کام ہے کہ وہ پورا ہو چکا ہو چاہے وہ پولیس کھولنے کا ہو چاہے نوکری دینے کا ہو کسی بھی طرح جو بھی انہوں نے اپنے مینوفیسٹوں میں باتیں کہیں لیکن آج یہ جو مددہ تھا یہ بہت بڑا مددہ تھا ہریانہ میں چناؤ پنچائی چناؤ تو ادھار پر میں تو صرف یہ ہی کہوں گی تو پریوار میں بھی مہیلاؤں کو اپنے اتنا شکشم ہونا چاہیے کہ وہ خود نکلے گھر سے باہر اگر ان کو چودر ملی ہے تو اس کا وہ پورا ترہ سے اپیوگ کریں چلی نہ ہو کسی بھی چیز کا پوری طرح ترہ شکریہ آپ کا کسیم شیر وال آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اس وقت ہمارے ساتھ ساماج کاری کرتا جگمتی سانگوان فون ساتھ لاغو کی ہے بنسبت پہلے کہ آپ پڑی پڑی لکھی بہن آئے تو وہ ہمت جھ پائیں گی اس پرامپرا کو توڑنے کے لیے راج سرکار جو کر سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پنچائتی چناؤ میں پرتیاشی شکشت ہوں یہ ایک بہت مہت پورن فیصلہ ہے اور اس کے دور گامی پر سپریم کورٹ کی مہور اس فیصلے پر لگ چکی ہے چناؤ پر نام آگئے ہیں مہیلائیں جیت کر آ چکی ہیں یعنی یہ ساری وہ پرستیتیاں ہیں جو آپ کو مہیلہ سشکتی کرن کی طرف لے کر جا رہی ہے کنتو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یدی مہیلہ اپنی اپس تی کو درج نہیں کرا پاتی ہے تو میں پھر آپ کو ہی بات کہ رہا ہوں کہ یدی دیئے میں تیل کم ہے تو ہوا وں کو دوش نہ دیں یدی کینڈی ڈیٹ میں خود میں ہی دم نہیں ہے تو کوئی راجے سرکار چار آدمی نیوک تھوڑی کرے سرپنس کو چلانے کے لیے سووی شام اس کو گائیڈ کرے انہوں بتائیں یہ تو سم ان کے اندر اتنا آتم بل ہونا چاہیے کہ اس چیز کو سمجھ اور اب یہ یہ سمیں آگیا ہے مہیلاؤں کو آگے آنا چاہیے جس پرکار سے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں جن لگ تمام خاص مہمانوں کا بہت شکریہ امید بھی ہے سپنے بھی ہیں لیکن کیا امید پروان چڑھ پائیں گی کیا گھونگھٹ کی آر سے نکل کر مہیلائے چودھر کی ستہ کو سمحال پائیں گی یہ تو خیر آنے وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ پیشیش میں فلال اتنا ہی نمسکار